پوچھا گیا ہے ورون گاندی کو لے کر اکلیش یادف بولے ہیں کہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں ورون گاندی کے لیے اکلیش یادف کس پارٹی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اسد الدین ویسی کی پارٹی کے لیے ان کے دروازے ابھی تک بند ہیں ان کے لیے پارٹی کے دروازے کیوں نہیں کھلے ہوئے اب جب جیسے چناف نزدیک آیا ہے تو اکلیش یادف جیل پہنچ گئے ہیں آزم خان سے ملاقات کرنے کے لیے رامپور مراد آباد نگینہ جیسے سیٹو پر چرچہ کرنے کے لیے کہ آخر دوزار چوبیس چناف کو کیسے جیتا جائے اور اب آزم خان کی ملاقات کے بعد میں چندر شیخر آزاد آزم خان سے ملنے کے لیے جیل میں پہنچیں گے اس کے بعد میں کیا کس میڈیا وائس آف کی آباد میڈیا وائس میں آپ سب بھی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ الفراش شیخ آخر کار اکلیش یادف کو آزم خان کی یاد آہی گئی آج اکلیش یادف آزم خان سے ملنے سیتا پر جیل پہنچے ہیں زیادہ جانکاریس کے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں سینئر جنرلسٹ انجم صاحب ہیں انجم صاحب کئی سال ہو گئے ہیں آزم خان کے اوپر کس طریقے سے جانچ ہو رہی ہے ان کے اوپر آروپ لگ رہے ہیں آج آخر کار اکلیش یادف کو سیتا پر جیل میں پہنچ کر ان سے ملاقات کرنی پڑ گئی ہے جیسے جیسے چناف نزدیک آ رہے ہیں ان کو آزم خان کی یاد آگئے یہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ ایک راجنیتک مجبوری ہے آخلیش یادف کی کافی دنوں سے آزم خان سوچ رہے تھے کہ کب وہ پارٹی کے اندر رہیں باہر جائیں کیا کریں اور آخلیش یادف بھی ان کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دے رہے تھے لیکن دیرے دیرے کر کے وقت بدلا اور اب جب حالات ایسے بن گئے کی الیکشن سامنے ہے اور انہیں لگ رہا ہے کہ کیسے لڑا جائے سامنے بی جے پی ہے اور کون سے کانڈیٹ ہونے چاہیے تو اس کو لے کے کہیں نہ کہیں اب آخلیش کو لگا کہ اس جو علاقہ ہے پشیمیتر پردیش کا یا جو مرادباد منڈل کے آپ بات کریں تو وہاں پہ ایک بڑا نیتا جو ہے وہ سماجبادی پارٹی کا آزم خان ہی ہے تو ان کو لگا کہ اگر آزم خان صاحب سے بات کر کے ہی ٹکٹ تیگ کیے جائیں تو زیادہ اچھا ہے تو شاید انہیں اس لیے ان کی یاد آئی اور وہ آج سیدہ پور جیل پہنچے کیا لگتا ہے اسی کیا بات چیت ہوئی ہوگی یا رامپور سے جو مرادباد سے ایسٹی حسن صاحب ہیں ان کو لے کر بھی آزم خان کے کافی اچھے رشتے ہیں ریلیشن بھی ہے تو رامپور آزم خان کی سیٹ اور مرادباد ایسٹی حسن کی سیٹ اس کے علاوہ اور کئی ساری سیٹوں پر بات چیت ہوئی ہوگی اور خاص طور پر چندر شیکھر کی سیٹ پر بھی بات چیت ہوئی جو اندر کی خبر ہے وہ بتا ہے یہ بڑی مہتکون خبر میں آپ کو دے دوں کہ آج ہی چندر شیکھر آزاد جو ہیں انہوں نے بھی مارمی کے دیکش ہیں انہوں نے مانگا تھا ٹائم ملنے کے لیے آزم خان صاحب سے سیتاپور جیل میں اور اتفاق کی بات یہی ہے کہ آج ہی اکھلیش یادہ سیتاپور جیل پہنچ گئے تو آزم خان نے ان کو ٹائم دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ آ کے مل سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ چندر شیکھر آزاد وہاں پہنچتے اس سے پہلے ہی آج اکھلیش یادہ کو ٹائم مل گیا اور وہ ان سے پہلے سیتاپور جیل آج صبح پہنچ گئے انہوں نے آزم خان صاحب سے بات کی اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ چندر شیکھر کے بھی رشتے کہیں نہ کہیں آزم خان سے اچھے ہی ہوں گے تب ہی انہوں نے ان کو بھلایا ہوگا یا ان کو ٹائم ملا ہوگا لیکن مجبوری یہ رہی کہ ایک دن میں ایک ہی آدمی جیل مینول کے حساب سے مل سکتا ہے تو اکھلیش یادہ کو آج ٹائم مل گیا تو چندر شیکھر آج رہ گئے ملنے سے لیکن ہو سکتا ہے کل یا پرسوں میں کسی دن وہ جا کے آزم خان صاحب سے ملیں گے لیکن یہ تیہ ہے کہ آج تین سیٹوں پہ مرادباد بندل کی بات ضرور ہوئی ہوگی ایک تو نگینہ کے بارے میں ایک رامپور کے بارے میں اور ایک مرادباد کے بارے میں حالانکہ کیا بات چیت ہوئی یہ تو ابھی بتانا مشکل ہے جو سامنے چیزیں آئیں گی تب پتہ چلے گا لیکن جہاں تک سوال ہے چندر شیکھر آزاد کا جو نگینہ سے لڑ رہے ہیں وہاں پہ سماجوادی پارٹی نے منوچ کمار کو ٹکٹ دے دیا ہے اور اس سے کچھ نہ تھوڑا سا چندر شیکھر ناراض ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ میں آپ کی پارٹی سے نہیں لڑ رہا تو ٹھیک ہے لیکن آپ سماجوادی کے کینڈیٹ کو مت اتاریے اور یہ بات آج کہیں نہ کہیں سیتہ پور جیل میں بات بھی ہوئی ہوگی اس بارے میں کی کسی طریقے سے چندر شیکھر کو واک آور دیا جائے یا انہیں جتایا جائے تو اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر کانگریس اس کا سمرتن بہت زیادہ کر رہی ہے کہ چندر شیکھر کو اکیلے لڑنے لیا جائے کیونکہ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کانگریس کو کہ کانگریس کے پاس تو ویسی بہت کم سیٹے ہیں سترہ سیٹوں پہ انہیں لڑنا ہے اگر چندر شیکھر آزاد نے اپنی پارٹی سے ایک ایک کینڈیٹ بھی ان سیٹوں پہ کھڑا کر دیا جہاں پہ کانگریس لڑنا چاہتی ہے تو پھر یہ تو بہت بڑی مصیبت بن جائے گی کانگریس کے لیے تو کانگریس ویسی بہت مشکل حالات میں ہے تو وہ نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ ہو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایک سیٹ کی بات ہے نگینے کی وہ چندر شیکھر آزاد اگر لڑ رہے ہیں تو وہاں پہ اگر کوئی کینڈیٹ نہ دیا جائے تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے لیکن اس کے لیے سماجبادی تیار نہیں ہے انہوں نے وہاں منوج کمار کو دے دیا ہے ٹکٹ آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کی ملاقات کے بعد سماجبادی پارٹی ویڈرو کرتی ہے یا چندر شیکھر آزاد کو واک آور دیتی ہے یہ کیا کرتی ہے دیکھنے والی بات ہوگی ابھی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا اچھا اکلیش یادف جب آزم خان سے ملنے کے بعد میں جب باہر نکلے تو میڈیا ساتھیوں نے ان سے کئی سارے سوال پوچھے ہیں جس میں ورون گاندی کے بھی سوال پوچھے گئے شفال یادف اکشا یادف تمام لیتاؤں سے نیتاؤں کے بارے میں ان سے پوچھا گیا ورون گاندی کو لے کر اکلیش یادف بولے ہیں کہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں ورون گاندی کے لیے اکلیش یادف کس پارٹی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ایسا دودین او بیسی کی پارٹی کے لیے ان کے دروازے ابھی تک بند ہیں ان کے لیے پارٹی کے دروازے کیوں نہیں کھلے ہاں جہاں تک سوال ہے ورون گاندھی کا تو ورون گاندھی ایک بڑے نیتا ہے جا اگر آپ دیکھیں پلی بھید میں ان کا ان کا جلوہ ہے وہ بہت بڑے نیتا مانے جاتے ہیں ان کی ماں ان کا گاندھی بھی بہت بڑی نیتا ہے وہاں کی اور لگاتار سانسد رہے ہیں تو اس لیے وہ ایک فائر برینڈ نیتا ہے بی جے پی کے تو ابھی یہ لگ رہا ہے کہ شاید بی جے پی ان کو ٹکٹ نہ دے ابھی کچھ تیہ نہیں ہوا ہے کہ ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا یا وہ نردلی لڑیں گے حالانکہ انہوں نے پیپر لے لیے ہیں نومینیشن کے لیے لیکن ابھی تک یہ تیہ نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی سے لڑیں گے یا پھر نردلی لڑیں گے سماج ڈیجبادی پارٹی یہ مان کے چل رہی ہے کہ اگر وہ کسی پارٹی سے یعنی بی جے پی سے نہیں لڑتے ہیں تو وہ انہیں سمرتھن دے گی ہو سکتا ہے نردلی لڑیں ورن گاندھی تو بھی ان کو وہ سمرتھن دیں گے اکھلے شادہ ان کو سمرتھن دیں گے ایسا ہی کچھ آج انہوں نے باہر آ کر کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ ورن گاندھی تو آپ کے پارٹی میں آ سکتے ہیں یا نردلی لڑیں گے ہماری پارٹی کے دروازے سب کے لئے کھلے ہیں اس کا مطلب وہ ورن گاندھی کا انتظار کر رہے ہیں اب جہاں تک سوال ہو اسودین اویسی صاحب کی پارٹی کا ہے تو وہاں پہ ایک پیچ یہ ہے کہ اسودین اویسی صاحب کے پاس جتنے بھی نیتا ہے وہ زیادہ تر مسلم نیتا ہے وہ زیادہ اس میں ہندو نیتا نہیں ہے تو سارے کونسٹینسیز پہ اگر مسلم نیتا کھڑے کر دی جائے سماج وادی پارٹی ان کی بات اگر مان لے تو بڑا مشکل سماج وادی پارٹی کے لئے ہو جائے گا اور سماج وادی پارٹی ایسا تو کتہ ہی بھی نہیں کرے گے دھرمیل پیکش پارٹی ہے کہ سارے مسلم ٹکٹ دے دی جائے اور اسودین اویسی کسی اور کو دے نہیں سکتے شاہد یہ کچھ پینچ رہا ہوگا جس کی وجہ سے وہ شرف پانچ سیٹوں کی بات کر رہے تھے کہ ہمیں پانچ سیٹے دے دو پانچ سیٹے بھی وہ مان کے چل رہے ہیں کہ بہت کرٹیکل مقابلہ ہے اس بار بی جے پی سے تو مجھے لگتا ہے سماج وادی پارٹی یہ مان کے چل رہی ہے کہ اگر یہ پانچ سیٹے بھی کم ہوتی ہیں تو پھر اگر اسی کا جو ٹارگٹ ہے بی جے پی کا اور انہیں واقور دے دیا جائے تو برا ہو جائے گا گلتی ہو جائے گی اور وہ مان کے چل رہے ہے کہ شاید یہ پانچ سیٹے انہیں نہ دے کے اپنے ہی مضبوط کنڈیٹ اتار لیں تو زیادہ بہتر ہو رہا ہے ایسا چلیے بہت بہت شکریہ ہم سے بات سیٹ کرنے کے لیے تو چندر شیخر آزاد آزم خان سے ملنے کے لیے جا رہے تھے تو اس سے پہلے اکھلیش یادف آزم خان سے ملنے کے لیے جیل میں پہنچ گئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اکھلیش یادف کتنی مخرطہ سے آزم خان کے لیے آواز اٹھا رہے تھے کیا وہ سائگل چلا رہے تھے جیسے رامپور پہنچ کر آزم خان کے لیے انہوں نے سائگل چلائی تھی آپ نے دیکھا کتنی آزم خان کے لیے اکھلیش یادف نے پریس کانفرینس کی ہیں کتنی مخرطہ سے آزم خان کے لیے اکھلیش یادف نے باتیں رکھی ہیں اب جب جیسے چناف نزدیک آیا ہے تو اکھلیش یادف جیل پہنچ گئے ہیں آزم خان سے ملاقات کرنے کے لیے رامپور مراد آباد نگینہ جیسے سیٹوں پر چرچہ کرنے کے لیے کیا آخر دوہزار چوبیش چناف کو کیسے جیتا جائے آپ کو کیا لگتا ہے اکھلیش یادف اور آزم خان کی ملاقات کے پیچھے کیا کچھ چرچہ رہی ہوگی آپ اپنی قیمتی رائے میں ضرور دیجئے اور اب آزم خان کی ملاقات کے بعد میں چندری شیخر آزاد آزم خان سے ملنے کے لیے جیل میں پہنچیں گے اس کے بعد میں کیا کچھ نکل کر سامنے آئے گا یہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے آپ نے میڈیا وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیجئے دیکھتے رہیے میڈیا وائس الفراش شیخ کے ساتھ بہت شکریہ